بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً نو ملے کا مکان ہے اور ساڑھے آٹھ ملے کا انتقال ہے ٹوٹل جو ہو جائے گئے نو ملے آدا ملے جو بائے روڈ میں اس کے ساتھ یہ مکان ہے یہ مکان کی آپ لوگ آؤٹلوک دیکھیں اب اس مکان کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگوں یہ اس مکان کی مین انڈرس ہے مین گیٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے تو باہر سے راستہ دیئے گئے اپر پورشن میں جانے کے لیے اس کے ساتھ جو بیچے وائٹ والا دروازہ نظر آ رہے ہیں یہ گیسٹ روم کا دروازہ ہے اور یہ جو مین گیٹ ہے یہ باہر کی طرف اپنا ہوتے ہیں ریلنگ والا یہ دور یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ اس کے آؤٹلوک ہے جی اب یہ اندر جاتے ہیں اس گھر میں یہ گھر میں انڈر ہوتی ہے کارپورٹ سمجھیں ٹھیک ٹاک جو ہے تو جگہ یہاں پہ کارپورٹ اور اس کے اندر جو ہے بور ویرہ بھی ہے پانی ہو گیا رہا یہاں پہ پانی کا بور یہ سامنے نظر آ رہا ہو گا آپ کو اور یہ والا چھوٹا سٹور روم ہے اس کے ساتھ یہ دروازہ جو ہے یہ اپرپورٹ شن کو جا رہا ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ باہر سے بھی اس کو راستہ دیا گیا ہے یہ باہر سے راستہ یہ اپرپورٹ شن پہ اوپر اگر کنسٹرکشن کریں آپ اسے رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں پھر کارپورٹ اس کے پاس مین انٹرسٹ ہوئے ٹی وی لاؤنج والی سائٹ پہ اس کو گریلز ویرہ لگا کے دورز ویرہ اس طرح سے اس کو بند کیے گئے اور اب ہی اندر جاتے ہیں جی یہ اس کا ٹی وی لاؤنج جی یہ ٹی وی لاؤنج ہے یہ ہم ٹی وی لاؤنج میں موجود ہیں اس کے بلکل ساتھ یہ کچھن ہے جی یہ کچھن ہے یہ پہلا بیڈ روم ہے یہ اس کا پہلا بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کے ساتھ یہ واش روم ہے اور واش روم دونوں روم کے درمیان میں شیئر ہے یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہی اور یہ درمیان میں جس طرح میں شیئر کیا تھا اس کے ساتھ واش روم ہے دونوں روم کے درمیان میں شیئر ہے یہ اس گھر کا تیسرا بیڈ روم جی اس گھر کا تیسرا بیڈ روم آ گیا اس کے ساتھ پیچھے واش روم دیا گیا لیکن یہ ابھی ریڈی نہیں ہے یہ گیلری چھوٹی کی ہے پیچھے چھوٹی سی ایک گلی ہے اس کے بعد پیچھے گیلری دی گئی ہے یہ گیلری ہوئی رہ دی گئی ہے اس کو اٹلائز کیا جائے کپڑے ورد ہونے کے لیے یہ ادھر ایک سٹا ایک واش روم بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اوپر اگزاسٹ کے لیے روشنی کے لیے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے تو گیس روم ہے یہ اس گھر کا گیس روم آ گیا گیس روم کو باہر سے بھی راستہ دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ واش روم میرا چھوڑا گیا ہے یہ چھت میں جا رہی ہیں یہ چھت کا راستہ یہ اس گھر کا چھت چھت سے آپ کو آئیڈی ہو جائے گا اس کی کنسٹرکشن پھیرا کا نو ملے تقریباً یہ جگہ ہے ساڑھے آٹھ ملے کا انتقال ہے آدھا ملہ جو ہے وہ بائر روڈ میں کافی ساری جگہ ہے اوپر بھی کنسٹرکشن کرنا چاہیں اوپر بھی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ پلر بیمز کے ساتھ کنسٹرکشن کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کی جو نیچے بیس ہے بیس میں تقریباً تین سے چار ٹن جو ہے تو سریعہ وہاں پہ بھی استعمال کیا گیا ہے اس کی کنسٹرکشن جو ہے کافی سٹرانگ کی گئی ہے لیکن ابھی بلکل سمپل چھوڑا گیا ہے فرش ویرا اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں ٹائل ماربل کے ساتھ کام بھی کچھ تھوڑے بہت رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈورز میں رہے ہیں کچھ لگے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہیں کچھن کو اگر دیکھیں تو کچھن بھی سمپل سے ٹائل ماربل کے ساتھ اگر آپ اس پر ورکنگ کرنا چاہیں تو ٹھیک ٹھاک آپ لوگ اس پر کام کر کے اچھے طریقے سے اس کو ڈیکرویٹ کر سکتے ہیں اب اس کی فائنلی ڈیمانڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اونر کی طرف سے اس مکان کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ اسی لاکھ رپے جو ہے تو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس میں بھی آپ کو فلیکسیبلٹی دی جا سکتی ہے بجلی روڈ پانی اور گیس یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں لوکیشن اس کی جاول شریف ہے ٹیکنیکل کالج جو جاول شریف میں آتا ہے اس کے کافی زیادہ قریب آ رہا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں سکولز ویرا بھی ہیں بازار کافی زیادہ قریب ہیں سمال انڈسٹری جو ہے اس کے کافی زیادہ قریب ہے لوکیشن وائز بہترین لوکیشن ہے اور اس میں جو خرچے ہیں وہ آپ لوگوں تک ہے جتنا خرچہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ڈورز ویرا کریں یا سمپل اس کو فلورز ویرا کر کے آپ سمپل طریقے سے رکھنا چاہیں تو جس طرح بھی آپ رکھیں یہ آپ تک ہے جتنی بھی اس کی ڈیمانڈ کی گئی وہ اسی وجہ سے کافی ریزنیبل ڈیمانڈ کی گئی ہے اس پر بھی آپ لوگ کے ساتھ بارگین کیا جا سکتا ہے اسی لاکھ رپیس کی ڈیمانڈ ہے اور ایج ایج اس طرح یہ آپ لوگ کے سامن میں اسی طرح اس کو سیل کیا جا رہا ہے جو بھی دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس گھر میں انٹرسٹیڈ ہوں وہ میرے دیئے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سٹیٹ ایویس گھر کا وزٹ کروا دیا جائے گا گھر اگر پسند آتا ہے تو اونورسل ساتھ آپ کو ملا دیا جائے گا ڈاکومنٹس آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم